بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ایم خدیجہ نسید اور آپ مستر جی نیٹ ورک آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈائیٹیکس ون کے نام سے ایک نیو کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ڈائیٹ کا ہیومن ہیلتھ کے ساتھ انٹریکشن دیکھیں گے اور ہم یہ سٹیڈی کریں گے کہ کیسے ایک ڈائیٹ جو ہے وہ ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ فول ہے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارے جینل ماسٹر جی نیٹ ورک کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ نیو اپ ڈیٹس اور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو آئیے چلتے ہیں لیکچر کی طرف آج کی لیکچر میں ہم ڈائیٹیکس کا انٹرڈکشن سٹڈی کریں گے نیوٹریشن اور ڈائیٹیکس کی ہسٹری کو دیکھیں گے کلنیکل ڈائیٹیشن اور ان کا کمیونٹی میں کیا رول ہوتا ہے ہم اسے سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہم ڈائیٹیکس کی ڈائیفنیشن دیکھیں گے امریکن ڈائیٹری آسوسییشن نے سب سے پہلے ڈائیٹیکس کی ڈائیفنیشن کو ایکسپلین کیا تھا اب یہاں ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ڈیزیز کو کنٹرول کرنا ہے اور آپٹیمن ہیومن ہیلتھ کو اجیف کرنا ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ سائنسیز ہے جیسے سائنس آف فوڈ ہے نیوٹریشن ہے مینجمنٹ ہے کمیونکیشن ہے یہ سارے فیکٹرز کیسے مل کے ہیومن ہیلتھ کو اجیف کرتے ہیں یہ سب ہم ڈائیٹیکس میں سٹڈی کرتے ہیں اب ڈائیٹیکس میں ہمارا فوکس صرف ایک انڈویئیل ہی نہیں ہوتا بلکہ ہم نے گروپ آف پیپل اور کمیونٹی لیبل پہ لوگوں کی ہیلتھ کو امپروو کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہم لوگ ڈیفرنٹ فرنسیپل فوڈ کے نیوٹریشن کے اور جو فوڈ سرویسیز ہوتی ہیں ہماری ان کے ڈیفرنٹ ہم پرنسیپل کو سٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہم کمیونٹی لیبل پہ ایک پروپر ہیلتھ پروائیڈ کر سکیں اگر ہم ڈائیٹیکس کے سیکنڈ ڈیفنیشن کو سٹڈی کریں تو ڈائیٹیکس اور پوپولیشن مطلب فوڈ اور نیوٹرینٹس کا ہماری باڈی کے ساتھ کیا انٹریکشن ہوتا ہے ہم ڈائیٹیکس میں مینلی یہ سٹڈی کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آجاتے ہیں ڈائیٹیکس کے گولز ہماری نیوٹریشن سائنس میں جو ہیلتھ کے پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ ٹو مین گولز ڈائیٹیکس کے سٹڈی کرتے ہیں انہوں نے دو گولز سیٹ کی ہوتے ہیں فرسٹ یہ کہ پروموٹ کرنا ہے ہیومن ہیلتھ کو اور دوسرا ہم نے ڈیزیز کے رسک کو کنٹرول کرنا ہے اس کے بعد ہے نیوٹریشن اب نیوٹریشن اس تا سائنس دیٹ سٹڈی تا انٹریکشن بٹوین لیونگ آرگنیزم اینڈ فوڈ ڈائیٹیکس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو نیوٹرینٹس ہیں وہ کیسے ڈیزیز کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ فول ہیں لیکن ہم نیوٹریشن میں یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی فوڈ کا لیونگ آرگنیزم کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے وہ باڈی میں جا کے کیا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آگے ہم نیوٹریشن کی بہاف پہ اگر ہم ہیومن نیوٹریشن کی دیفنیشن دیکھیں تو دا سٹڈی آف نیوٹرینٹس اینڈ ایڈ 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 سبسٹانسیز فاؤنڈ این فوڈ ہاؤ دا ہیومن باڈی یوز نیوٹرینٹ فار گروت اینڈ مینٹیننس اینڈ تا ریلیشن شیپ بیٹھوین فوڈ فوڈ کمپوننٹ ڈائیٹری پیٹرنس اینڈ ہیلت اس میں ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ کیسے ہیومن باڈی جو ہے وہ آپٹیمل گروت اور اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے نیوٹرینٹس کو کیسے یوز کرتی ہے اور ہمارے پاس جو فوڈ ہے فوڈ کمپوننٹس ہیں اور جو ہماری ڈائیٹری پیٹرنس ہیں ان کا ہماری باڈی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اس کے بعد ہم سٹڈی کرتے ہیں ہسٹری آف نیوٹریشن اینڈ ڈائیٹیٹکس سب سے پہلے فورس سیونٹی فائیو بی سی میں ایک گریگ فلوسفر تھے ان ایکس آگورس انہوں نے کلیم کیا تھا کہ ہماری باڈی جو ہے وہ فوڈ کو ایپس آب کرتی ہے اور اس کے رسپانس میں ہمیں ہومیومیرکس پروائیڈ کرتی ہے مطلب باڈی کی ڈیویلپمنٹ میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اس کے بعد فور ہنڈرڈ بی سی میں ہیپو کریٹس نے ایک کوٹیشن جو ہے وہ پوٹ کی تھی کہ فوڈ واس میڈیسن اگر ہم آج کی بات کریں تو ایوری سیکنڈ پرسن اس ایکڈکٹیڈ آف میڈیسن تو کیوں نہ ہمیں اتنی اویرنس ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے دائیٹری پیٹرنس کو ہی ایسے سیٹ کرنے کہ ہمیں میڈیسن کی ضرورت ہی نہ پڑے اب جو ورڈ ڈائیٹ ہے وہ گریک ورڈ ڈائیٹا سے جو ہے وہ اریجینیٹ ہوئے جس کا مطلب ہے وے آف لیوینگ اور مینر آف لیوینگ تو کیوں نہ ہم اپنے لیوینگ سٹائل کو ہی ایسے موڈیفائی کر لیں کہ ہم نہ تو ڈیسیزز کی طرف جائیں اور ہم ایزیلی اپنی آپٹیمنٹ ہیلتھ کو اچیو کر سکیں اس کے بعد سکسٹین سینچری میں لیونارڈو ڈائیوینسی ایک سائنٹس تھے جنہوں نے ہیومن انیٹمی کو سٹیڈی کیا تھا اور فرس ٹائم انہوں نے یہ ڈسکور کیا تھا کہ کوئی بھی ہیوی فود اگر ہم انتیک کرتے ہیں اور جو ہمارا کولیسٹرول ہے وہ کیسے ہماری بلڈ فیسلز پہ امپیکٹ کرتا ہے یا اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد سیونٹین فورٹی سیون میں ایک ڈیٹیش نیوی فیزیشن تھے ڈاکٹر جیمز لائنڈ جنہوں نے فرس ٹائم جو ہے وہ سولجر میں سکروی کو ڈسکور کیا تھا بیسیکلی جو سکروی ہے وہ وائٹمن سی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتی ہے سیونٹین سیونٹیز میں انٹرائن لیوازر تھے جنہوں نے فرس ٹائم نیوٹرینٹ کے میٹابولیزم کو ڈسکور کیا تھا اسی لیے انہیں فاردر آف نیوٹریشن اینڈ کیمسٹری کہا جاتا ہے اس کے بعد 1899 میں امریکن ہوم اکنومکس اسوسییشن نے فرس ٹائم جو ہے وہ ڈائیٹیٹکس کے پروفیشن کو ڈیفائن کیا تھا انہوں نے کہا تھا انٹوئیل سویٹ نالیج آف فوڈ ہو پروائیڈ ڈائیٹ تھیرپی فار دا میڈیکل پروفیشنلز آر کالڈ ڈائیٹیشنس فردر 1917 کے بعد ڈائیٹیشنس کو جو ہے وہ امریکن ڈائیٹیٹک اسوسییشن کے ساتھ افیلییٹ کر دیا گیا تھا اس کے بعد 1970 میں ڈائیٹیشنس نے ہسپیٹل میں انٹل اور پار انٹل نیوٹریشن کو جو ہے وہ انٹریڈیوز کرایا جس کا بینیفٹ ہی ہوئا ہے کہ جو مال نیوٹریشن کے لوگ تھے وہ ہائی لیول پہ جو ہے وہ ریکاوری کی طرف آنا شروع ہو گیا اس کے علاوہ کرونک ڈیزیز کی ڈیویلمنٹ میں ڈائیٹ کا کیا رولتا ہے اس کو بھی پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا گیا اب نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائیٹیشنس جو ہیں وہ بیسیکلی کون ہوتے ہیں اب ڈائیٹیشنس ایسا پروفیشنل نیوٹریشنیسٹ ان ایڈیوکیٹیڈ فوڈ اور نیوٹریشن سپیشلیسٹ ہو اس کوالیفائیڈ بائی ٹریننگ اور ایکسیمینیشن تو ایویلوییٹ پیپلز نیوٹریشنل ہیلت اور نیوٹریشنل ہیلتھ کر سکیں اب ڈائیٹیشنس پیسیکلی کرتے کیا ہیں کہ وہ نیوٹریشن کی سائنس کو جو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں کسی بھی انٹوئیل پہ یا کمیونٹی لیول پہ اور اس کے پیچھے ان کا مین فوکس کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے آپٹیمن ہیومن ہیلتھ کو اچیف کرنا ہے اور جو ڈیزیزز کے ریسک ہیں کسی بھی انٹوئیزل پہ یا کمیونٹی لیول پہ ان کو ڈکریز کرنا ہے اب جو ریجسٹر ڈائیٹیشنس ہوتے ہیں they are referred as RD اب ہمیں ایک ریجسٹر ڈائیٹیشن کے لیے کچھ پروٹوکلز فالو کرنے پڑتے ہیں سب سے پہلے ان کے پاس انڈر کیجوئیٹ ڈگری ہونی چاہیے نیوٹریشن میں فوڈ سائنس میں یا فوڈ منیجمنٹ میں ان دینوں میں سے کسی کوئی بھی ایک جو ہے وہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے اس کے ساتھ آپ نے نائن ہنڈرڈ آرز کی انٹرنشپ کمپلیٹ کی ہو اس کے بعد ہمارا ایک نیشنل ایکزیم ہوتا ہے جو آپ نے پاس کیا ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹیڈ آپ کے پاس اپڈیٹڈ نالیج ہونا چاہیے اور اپنی فیلڈ سے ہی ریلیٹیڈ آپ ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہوں یہ کچھ پروٹوکلز ہیں جو ریجسٹر ڈائیٹیشن کو فالو کرنا ضروری ہوتے ہیں اب یہ ڈائیٹیشن کی ڈیفرنٹ ٹائپز ہیں پہلے ہم نے دیکھا کہ ڈائیٹیشن ہوتے کون ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ریجسٹر ڈائیٹیشن ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور اب ہے کلینیکل ڈائیٹیشن کلینیکل ڈائیٹیشن وہ لوگ ہوتے ہیں جو کلینیکل سیٹ اپ میں ورک کرتے ہیں ان کا بیسیکلی رول یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک نیوٹریشن پروسس جو ہے وہ رن کرنا ہوتا ہے جسے ہم ان سی پی کہتے ہیں نیوٹریشن کیئر پروسس اور اس کے فورد میین کمپوننٹ ہوتے ہیں جنہیں ہم ایک کومن برٹ میں جو ہے وہ ایڈائیم کہتے ہیں اے ٹی آئی ایم پرس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے نیوٹریشن اسیسمنٹ سیکنڈ ہے نیوٹریشن ڈائیگنوز تھرڈ ہے نیوٹریشن انٹرونشن اور فورد ہمارے پاس ہے نیوٹریشن مونیٹرنگ اینڈ ایویویشن اور کلینیکل ڈائیٹیشن نے کسی بھی انڈویزیل کی جو نیوٹریشنل سٹیٹس ہے اسے دیکھنے کے لیے ان فور میجر کمپوننٹس کو فالو کرنا ہوتا ہے یہ ان کا مین رول ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتے ہیں کمیونیٹی ڈائیٹیشن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایزا ٹیم ورڈ کرتے ہیں اب یہ جو ہیں یہ کسی بھی ویلنس پروگرامز کے ساتھ ورڈ کریں گے کسی بھی پبلک ہیلتھ ایجنسیز کے ساتھ ورڈ کریں گے کسی بھی ہیومن کیر ایجنسیز کے ساتھ اور اس کے علاوہ ہیلتھ مینڈیننس جو ارگنیزیشنز ہوتی ہیں یہ ان کے ساتھ ورڈ کرتے ہیں اور ان کا مین فوکس کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کمیونیٹی لیول پر جو ہے وہ نالج پروائیڈ کرنا ہوتا ہے اویرنس دینی ہوتی ہے کہ کیسے ہم لوگ اپنی لائف سٹائل کو ہم اپنے ہیٹنگ پیٹرنس کو موڈیفائی کر کے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کر سکتے ہیں یہ جو ہے یہ کمیونٹی ڈائیٹیشن کا جو ہے وہ رول ہوتا ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہاتھ جاتے ہیں فوڈ سرویس ڈائیٹیشنز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لارڈ سکیل پر کام کرتے ہیں مطلب کمیونیٹی لیول سے بھی جو نیکسٹ اپ ہے یہ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور ان کا مین فوکس یہ ہوتا ہے یہ کسی بھی ہیلتھ کیر فیسیریٹیز میں کام کرتے ہیں یا کسی بھی ریسٹورنٹس میں یا کسی بھی کیفیٹیریاز میں یا ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں سکول فوڈ سرویس پروگرامز جو رن کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ جو ہے وہ کمیونیٹی لیول پہ یا کسی بھی ایک گروپ ٹارگیٹڈ گروپ جو ہوتا ہے ہمارا ہم اس کی ہیلتھ کو کیسے جو ہے وہ مینڈین کر سکتے ہیں یہ ان کے لئے کچھ پروٹوکول سیٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ وہاں بھی جو لوگ کام کرے ہوتے ہیں جیسے فوڈ سرویس ورکرز ہوتے ہیں کیچن سٹاف ہوتے ہیں ڈیلیوری سٹاف ہوتے ہیں اور ڈائیٹری اسسٹنس ہوتے ہیں یہ ان کو جو ہے وہ ٹرین کرے ہوتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ ہم لوگ کسی بھی ٹارگیٹڈ پاپولیشن کی ہیلتھ کو جو ہے وہ امپروف کر سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس رہتے ہیں ڈائیٹک ٹیکنیشنز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے ڈیفرینٹ پروگرامز کے پروٹوکول سیٹ کی ہوتے ہیں یہ ان کو امپلیمنٹ کراتے ہیں یہ پلیننگ میں امپلیمنٹنگ میں مونیٹرنگ میں جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور بیسیکلی یہ کسی بھی جو ہے وہ ریجسٹر ڈائیٹیشن کی سوپر ویجن میں کام کرتے ہیں یہ بیسیکلی جو ریجسٹر ڈائیٹیشنز ہوتے ہیں انہوں نے جو ہیلتھ کو امپروف کرنے کے لئے گول سیٹ کی ہوتے ہیں یہ ان کو ہاسپیٹل لیول پہ یا کلینیکل سیٹ اپ میں جو ہے وہ اس کو فالو کراتے ہیں تو یہ بیسیکلی ڈیفرینٹ ٹائپس تھیں ڈائیٹیٹکس کی ڈائیٹیشنز کی کہ کیسے جو ہے وہ ڈائیٹیشنز جو ہے وہ ہیلتھ کو امپروف کرنے کے لئے اپنا رول پلے کرتے ہیں اور سو آپ کو آج کے ٹاپک کا کنسپ سمجھ آ گیا ہوگا اس سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ نیکس ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل ماسٹر جی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں تاکہ ایڈوکیشنل اپڈیش آپ تک پہنچتی رہیں خدا حافظ